پاکستان کرکٹ بورٹ نے دو جولائی کو سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے سینٹرل کانٹریک کے کرکٹس کے ناموں کا اعلان کیا گلشتہ سال پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے اکیس کھراریوں کو کانٹریک دیا گیا تھا جبکہ سال اس کی تعداد کم کرتے ہوئے بیس کھراریوں تک محدود کر دی گئی اور ان کو چار مختلف کیٹیگریز میں کانٹریک دی گئے سینٹرل کانٹریک دوہزار اکیس بائیس کو ہاتمی شکل دینے میں تین رکنی پینل نے کام کیا جن میں ڈیریکٹر انٹرناشنل کرکٹ زاکر خان چیف سیلیکٹر محمد وسیم اور ڈیریکٹر ہائی پرفارمنس نظیم خان شامل رہے جبکہ سینٹرل کانٹریک کی فیرس مرتب کرتے ہوئے ٹیم پاکستان کے ہیٹ کوچ مس باؤلہک اور پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم سے مشاورت بھی کی گئی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک کیٹیگری کے کھلاڑیوں کی تو ان میں ٹیم پاکستان کے تینوں فارمیٹ کے کپتان بابر آزم کے ساتھ نائب کپتان وکٹ کیپر ٹیسٹ میچ محمد رضوان حسن علی اور شاہین شاہفریدی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بی کیٹیگری میں چھے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں سابق ٹیسٹ کیپٹن ازر علی آل راونڈ رفاہی مشرف اوپننگ بیکسپینٹ پا آخر زمان ٹیسٹ اسپیشلسٹ فواد علم آل راونڈ رشادہ افخان اور ون ڈے ٹی ٹوین ٹی کے نائب کپتان علی اس پینر یاتر شاہ شامل ہے کیٹیگری سی میں سب سے زیادہ ساتھ کھلاڑیوں کو رکھا گیا ان میں ٹیسٹ اوپنر عابد علی، امیمہ الحاق، حارس رعوف، محمد اسنین، محمد نواد، نومان علی اور سابق کپتان وکٹ کیپر سرپراز احمد شامل ہے تین کھلاڑی ایسے بھی ہیں جنہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے امرجنگ کیٹیگری کے کانٹریکٹ سے نوازہ گیا ہے ان کھلاڑیوں میں لیگس پینر اسپان قادر، جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ دیبیو کرنے والے امران بٹ اور پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس کے بہترین فاسبولر شاہ نواز دھانی شامل ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے سینٹرل کانٹریکٹ اور پاکستان کرکٹ بوٹ کے سینٹرل کانٹریکٹ میں کھیلنے والے کھلاریوں کی کارکردگی ہمیشہ ہی موضوع بحث رہی ہے